ہیلو گائز آج میں آپ کو یہی بولنا چاہوں گی اس ویڈیو کو پلیس میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جرول سنیں اگر آپ موڈی کیر میں سینئر ہیں موڈی کیر میں آپ کسی اچھے لیول پہ ہیں اور موڈی کیر سے جڑے ہوئے ہیں آپ موڈی کیر کے ممبرز ہیں تو آپ اس ویڈیو کو میری ریکویسٹ سمجھ کے جرول سنیں کیونکہ یہ ایک بہت خاص ویڈیو ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لئے دیکھئے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ موڈی کیر ایک بہت اچھی کمپنی ہے موڈی کیر کے پروڈیکٹ بہت اچھے ہیں نو ڈاؤٹ ہا نا کمپنی فراد نہیں ہے کمپنی کے پروڈیکٹ فراد نہیں ہے کمپنی بہت ہی اچھی چل رہی ہے اچھا اچھے اس کے پروڈیکٹ ہیں لیکن کچھ سمجھ سے یہاں آتی ہے کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ایک ہزار لیٹر دودھ کو بھی ایک نیبو کی بوندھ فار دیتی ہے یا خراب کر دیتی ہے ہزار لیٹر دودھ کو بھی ایک نیبو اگر اس میں ڈال دیا جائے تو دودھ کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے وہ کسی کے پینے لائق نہیں رہتا اسی طرح سے کمپنی اچھے پروڈیکٹ اچھے ہیں لیکن جو ہم محنت کر رہے ہیں نا گائز اس میں کیا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے اس میں ڈی پی والوں کے خلاف اور ابھی میں پھر سے ڈی پی کے لئے بولنا چاہوں گی کہ کمپنی نے جن جن کو ڈی اپنی سے ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈی پی کے جو بھی پوائنٹ ہیں وہ لوگ ہمیں پورے نہیں دیتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں ہم سے اور جب میں نے یہ بات ابھی تیسری بار ان کے سامنے رکھی تو میری جو لائن میں ہیں جو جن کا ڈی پی سینٹر ہے پہلے جن سے لاتی تھی انہوں نے بھی یہی بات بولا اور میں نے پھر چینج کرا دوسری جگہ تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ میڈم ایسا ہے ہم تو ڈی پی ہم کھول کے بیٹھے ہیں اس لئے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں پوائنٹ ملتے ہیں اور ہم اس طرح سے چوری کر کے اپنے چیک بناتے ہیں اور ہمارا چیک اچھا بنے بس ہمیں اس چیز سے مطلب ہے اور کسی سے ہمیں اور کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے یہی بات میں نے کہا سینئر کو پتا ہوتی ہے انہوں نے صاحب بولا سب کو پتا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے ہمیں اپنے چیک سے مطلب ہے آپ کو سامان لینا ہے لو نہیں لینا ہے مطلب تو اس طرح سے کمپنی چلتی ہے کہ آپ بتائیے اگر ایک مان لیجے کمپنی اچھے پروڈکٹ اچھے ہیں ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں پھر جوڑنے سے یاد آیا یہ ڈی پی والے کیا کرتے ہیں اگر مان لیجے میں نے کسی کو جوڑا ٹھیک ہے اپنی لائن میں میں نے کسی کو جوڑا جوڑنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پورا کا پورا گروپ اٹھا کر اپنی طرف کر لیتے ہیں لوگ کو بھڑکاتے ہیں ہم لائن میں لگا رہے ہیں ان کو سامان دلانے لے کے جا رہے ہیں اور یہ لوگ اس کو بھڑکا کے اپنی طرف کر لیتے ہیں اور پوچھو تو کہتے ہیں جی ہاں ہم تو کرتے ہیں آپ کو اگر ایسا لگتا ہے تو آپ کہیں اور سے لے لو تو میری کمپنی سے اور جتنے بھی سینئر رہے ہیں ان سے یہی کہنا ہے یا ویڈیو کے درہو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ لو یہ بات آپ ای میل کے درہو فون کے درہو کمپنی تک پہنچائیں نا کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کمپنی میں کیوں فروڈ چل رہا ہے آپ بیسٹیج کے آج کل دیکھ رہی ہیں کیا حالت ہو رہی ہے بیسٹیج کے اچھے اچھے جتنے بھی سینئر تھے سارے کیا حال ہو رہا ہے اس میں تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں موڈی کیر کے بھائیوینوں سے کہ اس چیز کو بند کروائیں اس چیز کو اس چیز کے خلاف تھوڑی آواز اٹھائیں دو چار ویڈیو اس چیز پر بھی بنایں اور کمپنی کو کال اور ای میل کریں کہ اس طرح کا فروڈ چل رہا ہے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی اور بڑے لوگ کے لیے بھی کیونکہ اس نے خود بولا مجھ سے ڈی پی والی نے کہ جتنے بھی سینئر ہیں وہ بھی اس میں ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کی ویسٹیج میں ہوتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے نا ہر انسان محنت کر کے آ رہا ہے یہاں پر یہاں تک مہنچ رہا ہے تو ایسے کیوں کر رہے ہو بھی آپ لوگ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب